سماجوادی پارٹی کاریالہ کے باہر اوم پرکاچ راجبھر کو لے کر ایک پوسٹر لگایا گیا تھا جس میں صاف طور پر یہ لکھا تھا کہ اوم پرکاچ راجبھر کا سپاہ کاریالہ آنا منع ہے حالانکہ جب یہ خبر جو ہے بھارت سمچار پر چلی تو اس جگہ پہ یہ پوسٹر لگا ہوا تھا یہ تصویر ہم دکھا رہا ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں نے ہی اس تصویر کو جو ہے وہ ہٹا لیا یہ خالی جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ تصویر لگی ہوئی تھی پہلے لیکن اس کو پھر ہٹا لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ اکھلے شیادوں کے نردیش پر یہ جو ہورڈنگ لگائی گئی تھی اس کو ہٹایا گیا ہے دراصل یہ مانا جاتا ہے کہ راجنیتی میں کبھی بھی کوئی بھی کسی کے ساتھ آ سکتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سپا کے نیتاؤں نے اس پوسٹر کو جو ہے وہ ہٹا کے اور پارٹی کاریال کے اندر رکھ لیا اور اس کو ہٹا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں اتی اتصا میں سماجوادی پارٹی کے جو نیتا ہیں جو کاری کرتا ہیں انہوں نے اس طرح کا پوسٹر لگایا تھا لیکن جب اکھلے شیادوں کو اس بات کی جانکاری ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ پوسٹر ہٹا لیا گیا اور اب یہاں پر اس طرح کا کوئی بھی پوسٹر نہیں ہے حالانکہ اوم پرکاش راجبھر اکھلے شادوں پر کافی مکھر نظر آئے انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ اکھلے شادوں ان کی پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں اور تمام باتیں کہی تھی شاید اسی وجہ سے ناراض ہو کر اس کا جو رییکشن تھا وہ نظر آیا سماجوادی پارٹی کاری کرتاوں کی طرف سے اور یہاں پر اوم پرکاش راجبھر کو لے کر یہ پوسٹر لگایا گیا بہرحال اب پوسٹر ہٹا لیا گیا ہے اور اوم پرکاش راجبھر اور جو بھارتی سماج پارٹی ہے ان کی وہ بھارتی سوہل دیوب سماج پارٹی جو ہے اس کو لے کر جو ہے وہ وہاں کے نیتہ کافی مکھر ہیں اور ناراض ہیں اور تمام طرح کی چرچائیں بازار میں گرم ہو گئی ہیں کیمرہ میں ناشیش کے ساتھ سیما ابنکوی بھارت سمچار لکھنو